اسلامباد ہائی کوٹ میں سنے جا سکتے ہیں پشاور ہائی کوٹ کا اس معاملے پر دائرہ اختیار نہیں بنتا وکیل پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ آرٹیکل 199 ہائی کوٹ کو سماد کا اختیار دیتا ہے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوئے جو ہائی کوٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں اب الیکشن ہو رہے ہیں تو پورے ملک کے لیے تحریک انصاف میں بلے کے نشان سے متعلق سپریم کورٹ سے درخواست واپس لے لی چیف جسٹس نے سوال کیا حامد خان صاحب کہاں ہیں بیرسٹر گوھر سے پوچھا آپ کون ہیں بیرسٹر گوھر خان بولے وہ درخواست گزار کے وکیل ہیں چیف جسٹس نے حامد خان سے سوال کیا آپ کھڑے نہیں ہوئے یہ بتائیں آپ وکیل نہیں ہیں اس کیس میں کل کو کوئی آ کر یہ دعویٰ کر دے کہ ہم نے درخواست واپس نہیں لی تھی تو پھر علی زفر کہاں ہیں انہیں تو اعتراض نہیں درخواست واپس لینے پر حامد خان نے جواب دیا ہمارا کیس اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں ہے علی زفر کو اعتراض نہیں وہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں ہے عدالت نے تحریک انصاف کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی پی ٹی آئی کا این اے 122 لاہور زیبانی پی ٹی آئی کے کارزات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کی اجانے پر ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ انہیں 122 لاہور زیبانی پی ٹی آئی کے کارزات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج الیکشن ٹریبینل نے ریٹرننگ افسر کا کارزات مسترد کرنے کا فیصلہ برکرا رکھا ہے انہیں 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت اپیلوں پر ٹریبینل کے فیصلوں کا آج آخری دن شہباز شریف کے انہیں 132 بریم نواز کے انہیں 119 سے کارزات نامزد کی منظور کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنایا جائیں ایمکیم پاکستان کی انہیں 242 کاراچی سے شہباز شریف کے حق میں دستبردار ہونے کی تردید کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ انہیں 242 پر ایڈجسمنٹ کی خبروں میں صداقت نہیں اس نشست پر مصطفیٰ کمال ایمکیم پاکستان کی امیدوار ہیں ذراعہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایمکیم شہباز شریف کو انہیں 242 کاراچی کی سید دینے پر آمادہ ہوگی بابائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات وقت کی ضرورت ہے صحیح سے متعلق اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنا ہیلتھ سسٹم کو وقت کے ساتھ مضبوط بنانا اور مشترکہ تحقیق سے بابائی امراض کے علاج کا طریقہ کار تلاش کرنا ہوگا نگرا وزرعظم انوار الحق کاکر کا عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ سے خطاب پہلے عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انقاد کو پاکستان کے لیے اعزاز خرار دیا کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا دنیا کو عام انسان کی صحت کے بارے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا کنکورٹ میں الیکشن کمیشن آفس میں کام کرنے والے چار ملازمین کی دم گھٹنے سے موت الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ملازمین کمرے میں سو رہے تھے گیس لیکش کے باعث دم گھٹنے سے جب حق ہوئے تین ملازمین کا تعلق لارکانہ سے اور ایک کا تعلق کنکورٹ سے فلسطین کی مضاحمتی تنظیموں کے حملے مزید ایک اور اسٹرائیلی فوجی حالات اسٹرائیلی فوج کے مطابق زمینی آپریشن میں حلاق اسٹرائیلی فوجیوں کی تعداد ایک سو شیاسی ہو گئی خزشتہ روز غزہ میں نو اسٹرائیلی فوجی مارے گئے تھے تباہ مکانوں اور امارتوں سے اسٹرائیلی فوجیوں پر محلق حملے اسٹرائیلی فوج نے بلاخر غزہ کا شمالی علاقہ خالی کر دیا اسٹرائیل کا ڈرون آپریشن کمانڈر سمیت حماس کے چالیس افراد کو شہید کرنے کا دعویٰ لبنان پر ایک اور ٹارگیٹڈ ڈرون حملہ اے یونٹ کے کمانڈر سمیت حزباللہ کے تین ارکان شہید نیوزیلینڈ کے خلاف بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کا امکان محمد رزوان کے ساتھ نوجوان سائم ایوب اوپننگ کریں گے بابر آزم نمبر تین پر بیٹنگ کریں گے اگر آزم خان پلینگ الیون کا حصہ بنے تو وکٹ کیپر کے فرائز بھی انجام دیں گے بابر آزم تیسرے اور فخر زمان چوتھے نمبر پر بیٹنگ کریں گے کپتان شاہین شاہ آفریدی سمیت حارس راوف زمان خان اور آمیر زمال پلینگ الیون میں شامل ہوں گے خسامہ میر کو محمد نواز پر ترجیح دی جائے گی پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی بارہ جنوری کو آکھلینڈ میں ہوگا رینچرز نے آج بھی تین گھنٹے کا ٹوئننگ سیشن کیا تاریخ میں پہلی بار کسی غیر مسلم ففت کا